بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلق تارک بعض ما یوحای لیک وضائق به صدرك ان يقولو ان يقولو لولا انزل علیه کنزم او جاء معه ملک انما انت نبیل واللہ علی کلی شیئ موکیل سورہ بود کی آیتنا مبارا ہے کہ آیت ان آیات میں سے ہے جن آیات میں نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کر کے کچھ تسلی کے کلمات فرمائے گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی جو غم تھا جو تڑپ تھی جو قرن تھی اس میں ایک دھارس ایک حوصلہ ایک سر پہ ہاتھ رکھنا جسے کہتے ہیں یہ آیات ان آیات میں سے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے اللہ کے نبی کو ہم سے تو تعلق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی کو کفار کی اتنی فکر تھی ان کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کروٹے بدلتے کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسی فکر کھاتی ایسی فکر کھاتی کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑھنا اللہ کا باخرہ و نفس کا آپ تو خود کو حلاق کر دیں گے ان کی فکر میں تو یہ ایسی ایسی فکر اور ایسی قرن ہوتی آگے اپنی امت کے بارے میں آگے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہم گنہگاروں کے بارے میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں جو آگے آنے والے تھے کتنی فکر کھائی جاتی اتنی فکر کھائی جاتی کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت تسلی دیتے یہ بھی آیات ان میں سے ایک ہے فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْضَمَا يُوحَا شاید کہ آپ ان بعض چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو آپ پر نازل کی گئی ہیں وَضَائِقٌ بِهِ صدرٌ اور آپ اپنے سینے کو تن کر لیں گے اَنْ يَقُولُوا ان کی اس بات پر کہ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَمْزُن کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اَوْ جَا عَمَاهُ مَلَكِ یا ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا اِنَّمَا أَنتَ نَزِير آپ ان کی بے وقفانہ باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو حلاک نہ کریں آپ وحی کے کام کو ترک نہ کریں اِنَّمَا أَنتَ نَزِير آپ تو ڈرانے والے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْمُ وَكِيلُ اور اللہ ہر چیز پر قادر اور کارساز ہے یعنی اللہ یہ سب کر سکتا ہے ان کے غلط قسم کے مطالبات اللہ پورے کر سکتا ہے دیکھیں باتی ہے اس آیت کے ایک رخ تو یہ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتے اللہ کے نبی وحی کا کچھ حصہ چھوڑ سکتے ہیں یہ تو ناممکن ہے پھر لیت العل کرنا ان کے العل کا لفظ لے کر آنا کہ شاید کہ یہ تو ایسے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے کچھ امید ہوتی ہے جس سے کوئی امید شاید کہ یہ جو ہے شام تک ایک لاکھ روپے آلا سکے کسی جھوپڑی والے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بڑے آدمی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کسی تھوڑے سے امیر آدمی کے تعلقات والوں سے کہہ سکتے ہیں کوئی غریب بھی ہے تو اس کا کسی امیروں سے تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ورنہ کسی ایسے ویسے سے تو کہہ نہیں سکتے شاید یہ شام تک دس لاکھ روپے بجاس لاکھ روپے لے کے آسکے تو کسی سے کوئی امید ہوتی ہے جب کسی سے کوئی امید ہوتی ہے تو آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک عقلی قائدہ ہے اور عقلی قائدہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سارے افراد اس کے معاملے میں پورے آئیں یہ عقلی قائدہ ہے کہ شاید کا لفظ کسی کے لئے استعمال ہو لیکن قرآن مجید میں اور عربی زبان میں اور فصیح زبانوں میں یہ تو ایک سوچ کی بات ہے جو ہم نے کی فصیح زبانوں کے اندر جب کچھ سے کلام کیا جاتا ہے تو لیت اور لعال کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیت اور لعال کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی گمان کو بتانے کے لئے یہ الفاظ صرف گمان کو بتانے کے لئے ہوتے ہیں یہ الفاظ تو صرف فکر کو بتانے کے لئے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے غم میں رو رہا ہے تو کہتا ہے یا تم مرے گا کیا اس کے غم میں حالکہ یہ تو امید ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے غم میں کہنا میں خود کو مار لوں یہ کوئی امید ہی نہیں ہوتی لیکن انسان ایک انتہا کو بتانے کے لیے یہ کام کرتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے اے نبی آپ سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وحی کو کچھ چھوڑ دیں لیکن آپ ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں اتنی کیا وحی کو چھوڑ دیں گے یہاں پر یہ رہ جائے اور یہ رویہ ہے حالانکہ نہ وحی کو چھوڑنا ممکن ہے اور نہ یہ کہ ان لوگوں کا ایمان لانا ممکن ہے لیکن اللہ کے نبی کی صرف فکر کو بتانے جیسے ہم یہاں پر صدمے میں کسی کی فکر کو بتا رہے بس یہ فکر کی انتہا کو بتانا مقصود ہے اب بات سمجھیں تو اس آیت کے اندر ہے بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ فرمائشی موجزات نہیں اتارتے اور جب فرمائشی موجزات اللہ اتار دیتے ہیں تو سامنے والے سے مطالبہ پورا کرواتے ہیں اللہ فرمائشی موجزات نہیں اتارتے اور اگر فرمائشی موجزات اتارتے ہیں تو سامنے والے سے سامنے والے سے اپنا مطالبہ پورا کرواتے ہیں ورنہ اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا یہ ایک قانون ہے اور دوسرا قانون ہے دین میں جبر نہیں ہے کہ کسی پہ جبر کیا جائے کہ تم قبول کرو ہی کرو ورنہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں تو دین میں جبر نہیں ہے اللہ اکراح حق دین دین اسلام میں اللہ نے جبر نہیں رکھا تو جب دین اسلام میں جبر نہیں رکھا تو فرمائشی موجزات اتارنا بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا سنانچہ ان کے فرمائشی موجزات تھے کہ ہمارے اوپر خزانہ اترے کہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ اترے ہو وہ یہ بتائے کہ آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو یہ ان کا فرمائشی موجزہ تھا اور ان کی جو دھیٹ پن تھا اور جو مقالفت تھی کہ ایسے تھی کہ یہ ایسے موجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لے کر آتے پھر ان کے پر عذاب نازل ہوتا تو یہ ہوتا کہ دین میں اکراح ہو جاتا یہ بھی ناممکن تھا چنانچہ ایک تیسرا قائدہ ہوتا رہا گیا یؤمنون بالغیب کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ ان موجزات اور ان علامات کو دیکھ کر غیب پر ایمان لے کر آؤ چنانچہ غیب پر ایمان غیب پر ایمان لائے گا وہ شخص مومن کہلائے گا پر نہ مومن نہیں کہلائے گا اور غیب پر ایمان لانا ایزنی کے آنکھیں بند کر کے ایمان لے غیب پر ایمان لانے کے دلائل ہے پورے بقاعدہ پورا قرآن اس کی دلیل ہے پورا کا پورا قرآن اس کی دلیل ہے ایک صاحب بہت پریشان اور آئے اور کہنے لگے مسلمان بھی تو ویسنی جیسے ہندو ہیں یہ وہ کیسے مسلمان بھی پتھر کے گرد چکر لگاتا ہے ہندو بھی پتھر کی گرد چکر لگاتا ہے یعنی کہ مسلمان کعبت اللہ کعبت اللہ پتھروں کا بناو مسلمان بھی مسلمان بھی زمزم کو مقدس سمجھتے ہیں اور کفار بھی ہندو بھی گھنگا کو مقدس سمجھتے ہیں تو ان کے درمین ان کے درمین کیا فرق ہے میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کیلئے دلیل کے طور پر قرآن ہے اور ان کی شاستر اور ان کی وید اور وید کی اتنی قسمیں اور پھر ان قسموں کے اندر قسمیں وید کی چار قسم کی قسمیں اور ان چار قسموں کے اندر بھی تقریبا ہر قسم کی پانچ چار قسمیں ہیں سولہ قسم کی وید ہے ان کے پاس ان میں کوئی ایک بھی متفق نہیں ہے ایک بھی متفق نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ کچھ برادریوں شاستر کے سینے سے پیدا ہی ہیں اور کچھ برادریوں کو پیدا کرنے والے جو ہے وہ کوئی اور بت ہے کوئی اور بت ہے اس طریقے سے ان کی کتابوں کے اندر ہی اختلاف ہے اور جو متفق کتابیں ہیں جو ان کی متفق کتابیں ہیں وہ کسی ہندو کو بضائے نہیں جاتا وہ کسی ہندو کو سکھائے نہیں جاتا کسی بھی مندر کے اندر اس کو سمجھائے نہیں جاتا بلکہ اگر سمجھائے جائے تو ہندو دھرم ہی بند ہو جائے گا ہندو مذہب ختم ہو جائے گا اگر ان کو وہ چیزیں سکھائی جائیں لیکن برحال ہمارے پاس جو ایک ہی چیز ہے وہ قرآن ہے اور یہ ایسی ہے کہ جہاں ہندو بستے ہیں وہاں پل بھی اس قرآن کے حافظ ملتے ہیں اور جہاں ہندو بستے ہیں وہاں ان کی کتاب کے حافظ نہیں ملتے تو یہ صرف ایک بات ہے اس کے لئے وہ بے شمار باتیں ہیں ورحال ہمارے پاس دلیل ہے اور پھر کعبت اللہ کی ایک تاریخ ہے پوری ان کے مندروں کی کیا تاریخ ہے اتنی شرمناک تاریخ ہے اتنی شرمناک تاریخ ہے کہ مسجد کے اندر تذکرہ کرنا بھی برا لگتا ہے کتنی شرمناک تاریخ ہے کہ انسان کی انسان کے آزا کے اوپر مندر بنایا ہوئے ہیں انسان کی شرمگاہ کے آزا کے اوپر مندر بنایا ہوئے ہیں سب سے بڑا مندری مندر جو ان کا تھا وہ اس موضوع پر اس قسم کا بنا ہوا تھا جو کہ شرمگاہ کی تصویر کا ہے انہا لیلہ و انہا لیلی راجع اور پھر اس مذہب کو مقدس سمجھا جائے اس مذہب کو بابر کا سمجھا جائے اور دلیل دیتے ہیں کہ نسل انسانیت ایسے چلتی ہے لہٰذا اس وجہ سے بنایا ہوئے ہیں تو پھر ایسے مذہب کو چلنے کے لیے چلنے کے لیے کسی بڑے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ لیا تو سمجھ لیں کہ بھی ہم بھی انی کی طرح ہوگے اور اسلام کے نقل میں چند چیزوں کو مقدس سمجھ لیا چند چیزوں کو اب بابر کا سمجھ لیا اب ذرا دیکھو تو صحیح کعبات اللہ کی برکتیں دیکھو اور ان کے بتوں کی برکتیں نظر آتی ہیں کوئی ایسی بات بھی نہیں کر سکتا پھر دوسری طرف زمزم کی برکات کے اوپر ساری دنیا ریسرچ کر چکی ہے اور ان کے پانی کی برکات کے اوپر ذرا دیکھو کیا ریسرچ ہے اور کتنی ریسرچ ہے یہ تو صرف لوگوں کی باتیں کہ اس سے جناب گناہ دھول جاتے ہیں اس سے یہ دھول جاتا ہے ہمارے تو زمزم کے آداب ہیں پورے میں ایک بات پڑھ کے نہیں بتا رہا صرف زمزم پڑھ کے نہیں بتا رہا دوسری چیزیں بھی دنیا کے حقائق کھول کے دیکھ لیجئے تو برحال یہ یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت کے کفار فرمائشی موجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو ان کے ایسی فکر تھی ایسی پریشانی تھی تو صرف یہ احتمال کو بتانے کیلئے ہے فَلَعَلَّكَ تَعْلِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَا وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَوْا اور آپ اپنے سینے کو تنگ کر لیں گے ان کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے اور یہ لوگ فرمائشی موجزات کرتے ہیں کہ اِنْ يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُرُ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں اترا اَوْ جَا عَمَعَهُ مَلَكَ اور اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا ایمان لانا ہے تو ایمان بالغیب لے کر آؤ ہاں اس کے سارے دلائل ہیں بقاعدہ دلائل ہیں ایسی آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے ایسے آنکھیں بند کر کے جو عمل کرے گا اسلام تو ہوگا لیکن یہ اسلام مطالب نہیں کرتا بس آنکھیں بند کرو چلتے رو چلتے رو جیسے آپ کو جیسے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں چلتے تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد جو نظر آتا ہے دراصل وہ اسلام ہے اینما انت نظیر آپ تو محضرانے والے ہیں واللہ علاقلی شہی وکیل واللہ ہی چیز کا تارزد ہے یعنی کہ یہ جو مطالبات کرے تم ایسے پورے کر سکتے ہیں ان کو یہ مطالبات پورے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ ہمارے قوانین یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تین قوانین عرض کی اللہ پر اس سمجھنے کے والے کرنے کی توفیق ادا فرمائے احباس